موسیقی 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 محترم ناظرین و محترمات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید قوی کہ بفضل الہی آپ بخیر ہیں مولا کریم کی بارگاہ میں گنہگار دعا گو ہے اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے آپ کو آلہ ترین کا ذہن عطا فرما کر قوت حافظہ میں اضافہ فرما کر مزید علم نافع عطا فرمائے آپ کے صدقے مجحقیر کو بھی عطا فرمائے آمین سم آمین بارہا کہہ چکا ہوں یہ فن سرف کی ابتدائی کتاب ہے اس لئے اس کو بڑی محنت کے ساتھ پڑھئے گا اور اچھے سے یاد کیجئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پنجہ گنج علم اس سرف وغیرہ میں آسانی ہوگی یہ شاز کا تیسرا باب ہے جس کی عبارت خانی ہوئی آئیے اس کا ترجمہ اور مفہوم سماعت کیجئے تیسرا باب فعولہ یفعالو کے وزن پر ماضی میں این کے زمہ کے ساتھ یعنی فعولہ اور مزارے میں این کے فتح کے ساتھ تو جان کے جو ماضی کے مضموم الائین ہوتا ہے اس کا مستقبل بھی مضموم الائین آتا ہے جس کا ماضی مضموم الائین ہو ماضی میں این کلمہ پر زمہ ہو اس کے مزارے میں بھی این کلمہ پر زمہ ہوتا ہے ترجمہ تو جان کے جو ماضی کے مضموم الائین ہوتا ہے اس کا مستقبل بھی مضموم الائین آتا ہے مگر معتل این واوی کے ایک گردان میں ترجمہ مگر معتل این کے ایک گردان میں یعنی جہاں ماضی مضموم الائین ہوتا ہے مزارے بھی مضموم الائین لیکن ایک گردان ہے جو معتل این واوی کی گردان ہے اس گردان میں اگر ماضی مضموم الائین ہو تو مزارے کا مضموم الائین ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مزارہ مفتوح الائین ہے مزارے میں این کلمہ پر فتح ہے معتل این واوی کا مطلب معتل کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو اس کو معتل کہتے ہیں اگر فا کلمہ کی جگہ وہ تو معتل فا واوی فا کلمہ کی جگہ یا ہو تو معتل فا یائی اور اگر این کلمہ کی جگہ واو تو معتل این واو اور این کلمہ کی جگہ یا ہو تو معتل این یائی معتل این واو جیسے فا یائی این کلمہ یائن کلمہ یائن لام کلمہ معتل عین واوی کے گردان میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے جیسے کتا اور تکا دو جیسے خاصتا و نزدیک شدن چاہنا اور نزدیک ہونا اس پر کچھ اردو ہاشیے ہیں آپ کو وہ دکھا دوں میں کتا ہاشیے نمبر دو دیکھئے صحیح یہ ہے کہ اصلے میں یہ باب سمیع یا سمعوں کی وزن پر آتا ہے یہ جو آپ پڑھے فعل یا فعلو صحیح یہ ہے کہ یہ باب سمیع یا سمعوں کی وزن پر آتا ہے اور اس کا درست تلفز کتا ہے ہم نے پڑھا کتا ہاشیے میں بتا رہے گا صحیح تلفز درست تلفز کتا ہے یعنی کتا بولنا درست ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے لقد کتا ترکنو لقد کتا ترکنو قرآن پاک میں کاف کے کسرہ کے ساتھ لقد کتا ترکنو استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو کتا تکادو مزدر اس کا ہے الکودو والکیدودتو الکیدو الکیدودتو یہ اس کا مزدر ہے جس کا معنی ہے چہنا اور نزدیک ہونا گردان دیکھئے تصریف ہو اس کی گردان پہلے آپ گردان یاد کریں گے اس کو سرف سرگیر کہتے ہیں تو آپ اس طرح یاد کریں گے کادا یکادو کودا وکیدودتا فہو کائد وکیدا یکادو کودا وکیدودتا فہو مکود الامر منو کد والنهی عنو لا تقد الظرف منو مکاد والآلت منو مکود ومکودت ومکواد و تصنیتو ما مکادان ومکودان والجمع منو ما مکاوید ومکاوید افعل تفضیل منو اکود والموانس منو کودا و تصنیتو ما اکودانی وکود یعنی والجمع منو ما اکودونا وکاوید کود وکودیات یہ سرف سغیر ہے اس رابس کو گردانیں گے پھر سرف کبیر گردانیں گے سرف کبیر کا مطلب خالی ماضی کی گردان پوری مزارع کی پورے گردان پھر اس میں فائل کے پورے گردان اس میں مفہول کے پورے گردان ماضی مجھول کے پورے گردان اس کو اس میں سرف کبیر کہتے ہیں اس سے پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں یہ کادا یکادو ترجمہ دیکھئے کادا ونزدیک ہوا یکادو ونزدیک ہوتا ہے یا ہوگا کودن قیدودتن نزدیک ہونا مزدر معروف ٹھیک ہے اب پورے اگر ترجمہ کریں گے تو کادا وہ نزدیک ہوا سیغا ونزدیک ہوا بحث اس بات فیلے ماضی معروف یکادو نزدیک ہوتا ہے یا ہوگا زمانہ موجودہ یا آئندہ میں سیغا ونزدیک ہوا بحث اس بات فیلے مزارع معروف اس طرح آپ پورے گردان کا ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ وہ تبارک ہوتلا کیونکہ اس سے پہلے آپ چھ باب پڑھ چکے ہیں بلکہ پانچ اور دو سات باب پڑھ چکے ہیں کادا یا کادو میں ہشیہ تین اور چار لگا ہوا ہے اردو ہشیہ دکھا دیتا ہوں آپ کو ہشیہ لگا ہے کادا اسلے میں کویدہ یا کعودہ ہے کادا اسلے میں کویدہ ہے چونکہ یہ سمیعہ کے باب سے درست زیادہ ہے یا کعودہ ہے جیسے یہاں آپ پڑھے مذہم ملائن مازی مذہم ملائن ہے مزارع مفتول ہے کعودہ واو کو علیف سے بدلا کادا ہو گیا واو کو علیف سے بدلا کیا ہو گیا کادا ہو گیا کیوں بدلا کادا واو یا یا متحرک واو ہو واو متحرک ہو یا پھر یا متحرک ہو ما قبل مفتول ہو تو اسے علیف سے بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے جو واو اور یا متحرک ہو اس کا ماں قبل مفتو ہو اس واؤ کو علیف سے بدل دیتے ہیں تو قویدہ مانیے یا قوودہ مانیے واؤ متحرک ہے متحرک کہتا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو حرکت ہو تو واؤ متحرک ہے اور اس کا ماں قبل یعنی اس سے پہلے کاف ہے اور کاف پر زبر ہے زبر کو فتح کہتے ہیں جس پر ہو اس کو مفتو کہتے ہیں تو واؤ متحرک ماں قبل مفتو اس لئے اس واؤ کو علیف سے بدل دیا اس کے بعد جو حاشیہ ہے کچھ زیادہ تفصیل ہے اس کو آپ پنجھ گنج میں پڑھیں گے نشاء اللہ اور وہاں آپ سمجھیں گے بھی یہاں کچھ زیادہ بتا دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ ابتدائی تعلیب علیمہ کے لئے یہ ہارڈ ہوگا چلے سرسری نظر سے ایک مرتبہ بھی دیکھ لیجئے بشرت ہے کہ وہ واؤ یا یا فا کلمہ ناقص کا این کلمہ نا ہو اس واؤ اور یا کو علیف سے بدل دیا جاتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ واؤ یا فا کلمہ ناقص کا این کلمہ نا ہو فا کلمہ میں واؤ نہ ہو ٹھیک ہے فا کلمہ میں یا نہ ہو ناقص کا این کلمہ نہ ہو ناقص مطلب موتلے لام کو ناقص کہتے ہیں جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علیفت ہو اس کو ناقص کہتے ہیں تو جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علیفت ہو اس کلمہ کے این کلمہ میں واو اور یا نہ ہو اور اس کا ماقول مفتو ہو تو اس واو اور یا کو علیفت سے بدلہ جائے گا اگر ناقص یعنی موتلے لام کے این کلمہ میں واو ہے یا یا ہے تو اس کو فید علیفت سے بدلہ نہیں جائے گا اور اس کے بعد حرف تسنیہ یا مشدد علیف جمع مونس سالیم اور نونے تاقید نہ ہو یعنی اس کے بعد تسنیہ نہ ہو حرف مشدد نہ ہو یا پر تشدید نہ ہو علیف جمع مونس سالیم جمع مونس سالیم کا جو علیف ہے وہ نہ ہو نونے تاقید نہ ہو اور وہ کلمہ فعلانون کے وزن پر اور فعلاء کے وزن پر نہ ہو فعلانون کے وزن پر نہ ہو فعلاء کے وزن پر نہ ہو تب جا کے اس واو اور یا کو علیف سے بدلہ جائے گا اگر فعلانون کے وزن پر ہے فعلاء کے وزن پر ہے تو پھر علیف سے بدلہ نہیں جائے گا اور ملحق کے این کلمہ میں نہ ہو اور حرف صحیح سے بدل ہو کر این کلمہ میں واقع نہ ہو اور اس کلمہ کے معنی میں نہ ہو جس میں تعلیل نہ ہو سکتی ہو اور اس کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو جس کا تحقق اور سکون لازم ہو لیکن معنی کے لئے مفید نہ ہو اور فعل غیر متصرفہ کے این کلمہ میں نہ ہو تب جا کے اس وعور یاکو علیف سے بدلا جائے گا جیسے قالا باعا اصر میں قاوالا بایاعا تھے ان میں قانون جاری ہوا قاوالا وامتارک ماقل مفتو وعور یاکو علیف سے بدلا گیا قالا ہو گیا بایاعا یا متریعا پر زبر آیا حرکت ہے متحرک ہے یا اس کے ماقل مفتو انہیں باپر فتح کی حرکت ہے تو با مفتو ہو گیا یا متحرک ماقل مفتو یاکو علیف سے بدلا گیا بایاعا ہو گیا یہاں پر قانون جاری ہوا لیکن قولن بیعن قویلا اور بیعا قیولا بیعا اور فوعدا لیقولن قویلا حییا اور عصاوانن یہ سب میں نہیں ہوا دیکھئے قولن میں کیوں نہیں ہوا کیونکہ یہ مزدر ہے ٹھیک ہے اس میں تعلیم نہیں ہوا بیعن مزدر ہے قیولا اس میں نہیں حرکت ہوئی اسی قائدہ کے تحت ہے اس میں غور کر کے دیکھئے گا ٹھیک ہے وعدا یہ فا ہے مطلع فا میں واعا اس سے تعلیم نہیں ہوئی یہ انہوں نے مشدد ہے انہوں نے سقیل آئے اس لئے یہاں پہ حرکت تعلیم نہیں ہوئی ٹھیک ہے تصنیہ ہے جمع ہے اس لئے اسے میں تعلیم نہیں ہوئی ہے اس قائدہ کو آپ پنج گنج میں اچھے سے پڑھیں گے انشاءاللہ اور تبارک طلعہ ابھی یہاں نفس سے مفہوم یاد کر لیجے گردان اچھے سے یاد کر لیجے تعلیم اچھے سے یاد کر لیجے قائدہ کی تعلیم چکہ یہاں لکھا ہے صاف صاف اس لئے اس کو یاد کر لیجے گا یقادو اس لئے میں یک وادو تھا واو کی حرکت ماقبل کو دی واو کو علیف کیا یقادو ہو گیا ٹھیک ہے قائدہ کیا ہے قائدہ واو اور یا مفتو وسط میں واقع ہوں بیچ میں ماقبل حرف صحیح ساکن مظہر یعنی غیر مدغم بغیرد تشرید والا قابل حرکت تو واو اور یا کا فاتح نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں اور واو اور یا کو علیف سے بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسا کہہ جگہ جو واو اور یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں آپ یہاں اس طرح تعریف کریں گے یقادو اس لئے میں یا کوادو تھا واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن یہ جو کاف ہے نا یہ حمزہ بھی نہیں ہے حرف علت بھی نہیں ہے تو وہ حرف صحیح ہے تو واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن واؤ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا اب قائدہ پایا گیا واؤ اصل میں متحرک تھا اب اس کا ماقبل مفتوح ہوا واؤ کو علیف سے بدل دیا یہی قائدہ آپ یہی تعلیل آپ پنج گنج میں پڑھیں گے مجھے حقیر نے پیغام عظمت رضا میں مکمل پنج گنج پڑھایا ہے آپ اس سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد قائدن کیا تھا اس لیے میں ہش نمت ایک دیکھنی چھے اصل میں قاویدن ہے واؤ کو حمزہ سے بدلہ قائدن ہو گیا کیوں واؤ کو حمزہ سے بدلہ قائدہ نے کہا ہر واؤ اور یا جو واقع ہو علیف فائل کے بعد اور یا واقع ہو یا تصویر کے بعد اصل میں ماضی میں سلامت نہ رہی ہو یا اس کا اصل ہو ہی نہیں تو اس واؤ اور یا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں آسانی طور پر آپ یہ یاد کریں گے جو واؤ اور یا واؤ ہو یا پھر یا ہو علیف فائل کے بعد ہو کنارے میں تو اس واؤ اور یا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں تو قائدن اسرے میں قاویدن تھا علیف فائل کے بعد اس کو علیف فائل کہا جاتا ہے واؤ ہے واؤ کو حمزہ سے بدل دیا ترجمہ کیا ہوگا قائدن کا نزدیک ہونے والا کیدہ نزدیک ہو گیا نزدیک کیا گیا یو کادو نزدیک کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا قاودن قیدودتن نزدیک کیا جانا مزدر مجھول اس میں مفہول نزدیک ہوا علم ربی نو کد نزدیک ہو ونیانو لا تکد نزدیک مت ہو از ظرفینو مکادن نزدیک ہونے کی کا وقت یا نزدیک ہونے کی جگہ وَالْعَلَةُمِنُو مِقْوَدُنُو 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 نزدیک ہونے کے آلے بس اس میں آلہ تصنیتما مکادانے مکودانے نزدیک ہونے کے دو جگہ دو وقت یا نزدیک ہونے کے دو آلے وَالْجَمَعُمِنُو مَقَاوِدُنُو 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 نزدیک ہونے کے بہت سارے جگہ بہت سارے وقت مکاویدن اس میں آلہ کا جمع نزدیک ہونے کے بہت سارے آلے اور اسی کا تصنیہ اکوا دانے وہ کودہ یعنی نزدیک ہونے والے بہت زیادہ نزدیک ہونے والے دو مرد بہت زیادہ نزدیک ہونے والے دو عورت ہیں ان دونوں کی جمع نزدیک ہونے والے بہت سارے مرد کودہ یعنی نزدیک ہونے والے بہت سارے عورت ہیں ٹھیک ہے قائدن کی تعلیل ہو گئی اور کیدہ کی تعلیل دیکھیں آپ کیدہ کی تعلیل حشن نمبر دو میں دیکھیں کیدہ اس میں کوویدہ تھا فعیلا کی وزن پر سمیعا کی وزن پر وہاو کو یا کیا کیدہ ہو گیا کیوں وہاو کو یا کیا قائدہ لکھا ہر واو اور یا مقصور واو ہو یا پھر یا ہو مقصور یعنی اس کے نیچے زیر ہو ماضی مجھول میں زمہ کے بعد واقع ہو ان کا کسرہ ماقبل کو دینا بعد از حذف حرکت ماقبل جائز ہے یعنی ماقبل کی حرکت کو حذف کر کے اس کی حرکت اس واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دینا جائز ہے اگر واو ہو تو وہ واو ماقبل مقصور ہونے کی وجہ سے یا ہو جائے گی جیسے کوویدہ قویلہ بویعا سے کیدہ قیلہ بیعا بنائے گئے کیا مطلب کوویدہ تھا آپ کہیں گے واو پر کسرہ زمہ کے بعد دشوار نقل کر کے ماقبل کو دیئے واو کا کسرہ کاف کو دے دیئے اب قائدہ پایا گیا واو ساکین اس کا ماقبل مقصور اس واو کو یا سے بدل دیا کیدہ ہو گیا آپ کے حرشہ میں یہ کہا ہے کہ جو واو ہو یا پھر یا ہو اس کے نیچے کسرہ ہو اور اس سے پہلے زمہ ہو تو وہ کسرہ زمہ والے کو دے دیا جاتا ہے زمہ کو دور کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد چونکہ ماقبل مقصور ہے واو اور یا ساکین اس کا ماقبل مقصور ہو تو اس واو کو یا کر دیا جاتا ہے اس لئے اس واو کو یا کر دیا ٹھیک ہے آپ کہیں گے کیدہ سے میں کوویدہ تھا واو پر کسرہ زمہ کے بعد دشوار نقل کر کے ماقبل کو دیا اب قائدہ پایا گیا ماقبل کے حرشت کو دور کر دیا اب قائدہ پائے گا واو اسے میں مترک تھا اس کا ماقبل واو ساکین اس کا ماقبل مقصور اس واؤ کو یا سے بدل دیا کیدہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یکادو یکادو دراصل یکو وادو کیا تھا اس لیے یکو وادو تھا واؤ متحرک ما قبل حرف سیساکن واؤ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا یعنی واؤ پر جو زبر تھا وہ کاف کو دے دیا اب قائدہ پایا گیا واؤ اصل میں متحرک تھا اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا اس واؤ کو علیف سے بدل دیا یکادو ہو گیا فوا مکودن یہ اس میں مفہول ہے مکودن اصل میں کیا تھا مکودن تھا واؤ پر زمہ سقیل تھا دشوار تھا نقل کر کے ما قبل کو دیا واؤ کا زمہ کاف کو دے دیا دو ساکین جمع ہو گئے اس لیے ایک واؤ کو حضب کر دیا تو مکودن ہو گیا مکودن تھا واؤ پر زمہ دشوار رکھ کر نقل کر کے ما قبل کو دے دیا کاف کو دے دیا اب اس دن میں ساکین انہا دو واؤ کے دن میں ایک واؤ کو گرا دیا مکودن ہو گیا الامر منو قد وانیانو لا تقد تو امر کیا قد ہے تمبیح امر قد اور نہیں لا تقد میں علیف التقائے ساکین ان کی وجہ سے گر گیا ٹھیک ہے علیف اجدماع ساکین ان کی وجہ سے گر گیا یکا دو سے قد بنا ہے نا یکا دو سے قد بنا ہے یا علامت و مزارع کو حضب کر دیے اس کے بعد بجاہ قاد ٹھیک تو دال آخر میں ساکین ہوتا ہے اور علیف بھی ساکین تو علیف کو گرا دیے ہو گیا قد اسی طرح لا تقد لا تقد اسے بنا ہیے تا کو تو علامت و مزارع کو حضب کری دیے اور آخر میں ساکین کرنا ہے اس کے بعد علیف بھی ساکین ہے تو علیف اجدماع ساکین ان کی وجہ سے گر گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا لکھا ہے مزارع مجھول یکا دو اور اس میں زرف مکادن یکا دو مزارع معلوم ولا قانون جاری ہوا یعنی یکا دو مکادن یکا دو یکا دو میں یہ قانون جاری ہوا مزارع والا اس میں علیف مکودن مکودتن مکودن مکودانے اور افرل تفضیل اکودو اکودانے اکودونا میں قانون جاری نہیں کیا گیا کیونکہ پہلے بیان کیا گیا اس میں علیف مکودن میں قانون جاری نہیں ہوتا یعنی یہ سب اپنے اصل پر ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے اسے میں کوئی تعلیم نہیں ہوئی ترجمہ آپ کر لیں گے اس کے بعد دیکھا لکھا ہے بیدہ کے کتہ دراصل کا وطہ بود تو جان کے کتہ اصلے میں کا وطہ تھا زمہ برواو دشوار داشتہ نقل کردہ با ماں قبل دازن واؤ پر زمہ دشوار رکھ کر نقل کر کے ماں قبل کو دیئے بعد ازالے حرکت ماں قبل ماں قبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد کتہ کا وطہ تھا تو واؤ پر جو زمہ ہے واؤ پر زمہ دشوار چونکہ واؤ خود زمہ کی بن ہے اس پر واؤ دشوار ہوتا ہے تو واؤ کا زمہ کاف کو دی اور کاف کی حرکت جو زبر ہے اس کو دور کر دی ٹھیک ہے اب کاف بھی ساکن ہو گیا دال بھی ساکن ہو گیا واؤ از جہت اجتماع ساکنین افتاد واؤ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا واؤ کو گر گیا دیا اس کے بعد دال کو تا سے بدل کر تا کو تا میں ادغام کر دی کتہ شد کتہ ہو گیا ٹھیک ہے دال کو تا سے کیوں بدلے ہاشے نمبر چار دکھا دیتا آپ کو کہتے ہیں ہر دال ساکن اس کے بعد تا متحرک ہو سوائے تا افتیال کی اس دال کو تا کرتے ہیں اس کے بعد تا کو تا میں ادغام کرتے ہیں اکس کی سورت قانون بل اکس جاری ہوگا یعنی تا کے بعد اگر دال ہو تو پھر تا کو دال سے بدلے جائے گا دال کے بعد تا ہو تو دال کو تا سے بدلے جائے گا ٹھیک ہے یعنی ہر تا ساکن اس کے بعد دال متحرک آ جائے تو تا کو دال بناتے ہیں اور دال کو دال میں ادغام کرتے ہیں پہلی سورت کی مثال دال کتا اور وعدتا اور دوسری سورت کی مثال فلم من سق فلم ما اسقلت دعو اللہ فلم اسقلت دعو اللہ کیا مطلب حالی تائے افتیال کے علاوہ جہاں بھی دال ہو اس کے بعد تائے متحرک ہو تو دال کو تا کر کے تا میں ادغام کر دیتے ہیں اور کبھی اگر تا کے بعد دال ہو تو پھر دال کو تا کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کر دیتے ہیں مثال آپ کو حشہ میں دکھا دیا تو یہ تعلیل ہوئی ہے نا اچھا وَتَقَادُ دَرَسَ تَكْ وَدُو بُودھ حرکتِ وَاو نَقَلْ کردَا وَمَا قَبَلْ دَادًا تا قَادُ اسلیمِ تَكْ وَدُو تَا وَاو کی حرکتِ نَقَلْ کر کے مَا قَبَلْ بُودھ پس از جہتِ فتحِ مَا قَبَل وَاو عَلِفْ گَشْت پھر مَا قَبَلْ کی فتح کی وجہ سے وَاو عَلِفْ ہو گیا تا قَادُو شُد تا قَادُو ہو گیا تا قَادُو تَا وَاو کی حرکتِ کَافْ کو دے دیئے وَاو ساکِن وَاو متحرک اس کا مَا قَبَلْ حَلْفِ سے ساکِن وَاو کی حرکتِ نَقَلْ کر کے مَا قَبَلْ کو دیئے اب قاعدہ پایا گیا وَاو عَلِفْ سے بدل دیا اس طرح یاد کریں گا اِن لَوْغَتْ رَا بَعْزِ اَسْسَمِعَا يَسْمَعُون نِزْگُوِيَن اس لَوْغَتْ کو بعض حضرات سمیعَا يَسْمَعُون سے بھی کہتے ہیں یعنی اس باب کو بعض حضرات سمیعَا يَسْمَعُون سے شمار کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو سمیعَا يَسْمَعُون سے شمار کرتے ہیں حاشیہ پانچ دیکھئے تو بعض محققین کا یہ قول ہے اور یہی درست ہے جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ماضی اور مزارے دونوں استعمال ہیں جو سمیعَا يَسْمَعُون کی وزن پر آئے ہوئے ہیں ماضی کی مثال لَقَدْ کی تَتَرْقَنُ اور مزارے کی مثال يَقَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَفْصَارُ تو يَقَادُ الْبَرْقُو میں یہ اقادو یہ سمیعَا يَسْمَعُون سے استعمال ہوا ہے تو محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ باب سمیعَا يَسْمَعُون سے ہے ٹھیک ہے تو یہ شاز کا تیسرا باب تھا جس کو آپ نے بھی تفصیل پڑھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کے لئے حسان فرمائے اور اللہ پاک آپ کے لئے عالی ترین کی کامیابیتہ فرمائے آپ کے صدقے مجھے بھی عطا فرمائے دعا خدمیات آج کا سبق یہیں تک اللہ حافظ خدا حافظ